بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سا پائن ایپل ڈیزرٹ بنا لی ہوں جس کے لئے میں نے ون ایٹر دودھ لے لیا اس کو بوائل کرنے کے بعد میں نے ہاف کپ اس میں چینی ایڈ کر لی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی میں اور ساتھ ہی میں نے اس میں سے ہاف کپ دودھ جو ہے لیدہ سے نکال لیا تھا تھنڈا ہی اور اس میں میں نے فائیو ٹیبل سپونز جو ہے وہ ڈال لیا ہے پائن ایپل کسٹرڈ آپ اس میں مکس کریں اس کو اچھی طرح سے اور پھر ابلتے ہوئے دودھ میں اس کو آہستہ آہستہ چمچ ہلاتے ہوئے ڈالیں تاکہ اس کے اندر لامس ویرا نہ بنیں تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرتے ہوئے اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کی تھکنس تھوڑی گاڑی ہو جائے بہت زیادہ اس کو گاڑا نہیں کرنا اس کے ساتھ ہی میں نے دو ہاف رول لی لیے تھے میری بسکٹس کے آپ کو ہی بھی بسکٹس لے لیں اور ان کو کھول کے میں نے چوپر میں ڈال لیا تھا اور ان کو ہم اچھ سے کرش کر لیں گے یاد رکھی گا کہ ہم نے ان کو موٹا موٹا کرش نہیں کرنا بلکہ تھوڑا باریک ہی کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں تیسرا سٹیپ جو ہے اس کا بنا لوں گی جیلی اور میں نے کپ پانی کا لیا اور اس میں ایک فل پیکٹ جو ہے پائنیپل جیلی کا ڈال کے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر میں اس کو دوسرے برتن میں نکال لوں گی ایک فلیٹ سی ڈش میں اور اس کو تھنڈا کر کے تو جمنے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے ہم اس کو کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیں گ اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں سیٹ ہو جائے گی اور ساتھ ہی میں نے ہاف کپ پانی لیا اور ہاف پیکٹ میں نے جو ہے سٹرابری جیلی کا لے لیا اور اس کو اچھے سے کپ کر لوں گی میں اور اس کو بھی میں برتن میں ڈال کے سیٹ ہونے کے لیے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور پھر اس میں مکس کرنے کے لیے میں نے دو پیکٹ جو ہیں وہ ویپنگ کریم کے لے لیے اور ان کو میں بیٹر کی مدد سے اچھا سا بیٹ کر لوں گی اس کو ویپ کر لوں گی کریم اچھے سے اس میں دیکھیں بیٹر کی ہیلپ سے جو ہے یہ بھی پھو رہی ہے اور یہاں پہ میں اس میں پائن ایپل سیرپ جو میں نے پائن ایپل کا ایک ٹین لے لیا تھا اس میں ہاف کپ جو ہے اس کا میں مکس کر لوں گی سیرپ کا میں نے اس میں شگر ایڈ نہیں کی کریم کے اندر اور جیلی کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں توڑ لیا تھا تو اس میں سے میں دو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ جیلی اسی ویپنگ کریم کے اندر ڈال کے اس میں مکس کر لوں گی اس کا بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اس میں سے سیرپ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سیرپ کو ہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ وہ ڈالیں اس میں اور اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اب میں نے ایک ڈیش لے لی اور اس کے نیچے میں نے کسٹڈ کی ایک لیئر لگا لی اور اس کے اوپر جو میں نے بسکٹس جو ہے وہ کرش کر کے رکھے تھے یہ دیکھیں بسکٹ کا چورا جو ہے میں اس کے اوپر اس کو اچھے سے پھیلا لوں گی ایک پوری لیئر لگا دوں گی اس کی بسکٹس کی لیئر لگانے کے بعد پھر دوبارہ میں نے کسٹڈ کی لیئر لگائی اس کے اندر اوپر اچھے سے کسٹڈ کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر پائن ایپل کے چنکس ڈالوں گی تھوڑی سی میں نے جیلی بھی ڈال لی ہے پائن ایپل جیلی اور یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے بہت ہی پیارا کلر ہے اس کا پائن ایپل جیلی کا اس کے بعد دوبارہ میں نے اس میں ویپنگ کریم جو ہے وہ ڈال دی ہے جو ویپ کر کے ہم نے رکھی تھی پوری لیئر لگانے کے بعد پھر میں نے کسٹڈ کی لیئر لگائی اور اس کے بعد میں نے ایک پائپنگ بیگ میں کریم کو لے کے اس کے اوپر اس کو میں نے اچھا سا ڈیکوریٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں زبردست یہ ہماری پائن ایپل ڈیزرٹ ہو گئی ہے تیار اور اس کریم کو سوری اس ڈیزرٹ کو آپ جو ہے مختلف موقعوں کے اوپر پارٹیز میں اور ڈیفرنٹ اوکائینز پہ بنا سکتے ہیں عید کے لیے یہ سپیشل میں نے آپ کے لیے بنائی ہے امید ہے آپ کو یہ جو ریسیپی ہے یہ پسند آئی ہوگی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینک یو سو مچ اللہ حافظ